اسلام علیکم میں ڈاکٹر فارع بخاری بہت دکھ ہوا مجھے کہ ایڈوکیٹ مہر کو اس طرح سے شہید کیا گیا اور دن دہارے شارع فیصل کے اوپر اس طرح سے گولیاں برسائی گئیں آخر کب تک یہ کراچی میں ہوتا رہے گا ہم اس کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی ٹارگٹ کلنز ہوتی تھی علطاف حسین کے زمانے میں اور ایمکی ایم کے زمانے میں جب ملٹنسی جو تھی وہ پیک پر تھی اور انڈیا کے جو سلیپر سیلز ہیں اس طرح کی ٹارگٹ کلنز کر کے پاکستان کو ایک لولس اور بنانا ریپبلک بنانے پر تلے ہوئے تھے اور ہم نے کس طرح سے سیکریفائسز دے کہ اتنی مشکل سے ہم نے کراچی میں امن ہم لے کر آئے اور آج اس طرح سے دوبارہ سے انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہی ملٹنسی جو ہے اس کو واپس لے آئے کراچی میں اور ہمارے جو ایسٹس ہیں ایڈوکیٹ مہر ارفان مہر کی طرح کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنا کر ایک انڈریسٹ اور کیاوس کی سیچویشن کریئٹ کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان میں کوئی انویسمنٹ نہ کرے تاکہ پاکستان میں کوئی ٹوریزم نہ ہو تاکہ پاکستان میں کوئی پوزیٹیوٹی نہ آئے تاکہ پاکستان میں امن نہ آسکے ہم نے اتنی قربانیاں دے کر پاکستان میں امن ہم لے کر آئے ہیں کراچی کی ہم نے رون کے بحال کی ہیں اور اتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں میری لا انفورسمنٹ ایجنسی سے گزارش ہے کہ ایڈوکیٹ ارفان مہر کے فوراں سے پہلے آپ قاتلوں کو گرفتار کریں اور یہ جو ٹیوریسٹ ہیں جو دہشتگرد ہیں ان کو فوراں سے پہلے آپ ایکسپوز کریں اور ان کو اریسٹ کریں اور ان کو سزا دیں انٹی ٹیوریزم کورٹ میں تاکہ ہم کہہ سکیں دنیا کو کہ پاکستان جو ہے وہ بنانا ریپبلک نہیں ہے پاکستان میں آپ کو انصاف مل سکتا ہے پاکستان میں جو بھی ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے گا تو اس کے ساتھ پاکستان کا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ بہت اس کو سخت قسم کی پانشمنٹ ملے گی یہ پریسیڈنٹ ہمیں کریٹ کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب یہاں پہ دہشتگردی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونے دی جائے گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب کی قاتلوں کو فوراں سے پہلے ایکسپوز کر کے گرفتار کیا جائے تاکہ یہ جو الطاف حسین اور یہ ایم کیو ایم کے زمانے کی جو ملٹنسی نے کراچی کو تباہ کر دیا تھا اور یہ جو راور انڈیا کی کنسپریسیز چل رہی تھیں جس کے نتیجے میں کراچی بلکل پیرالائز ہو گیا تھا کہ وہی ڈاک ایجز جو ہیں وہ واپس نہ آ جائیں اور اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فوراں سے پہلے کیا جائے اللہ حافظ اسلام علیکم